اپنے پہلے لیکچر میں بتا چکا ہوں کہ میرا یہ کورس تین حصوں پر مشتمل ہے پہلے حصے میں ہم اپنا بلوگ کا فرنٹ اینڈ بنانا سکھیں گے سو یہ ہمارے کورس کا فرس سیکشن ہے سو اس کے اندر ہم اپنے بلوگ کا فرنٹ پینل بنائیں گے لیکن سب سے پہلے ہم یہاں پر ایک اپنا انیشل فولڈر تیار کر لیتے ہیں جس کو میں بلوگ کے نام سے create کروں گا بلوگ اچھا اب بلوگ کے اندر ہم اپنی فائلز تیار کریں گے لیکن سب سے پہلے تو ہم اپنا کوڈ ریڈٹر انسٹال کر لیتے ہیں تو جو کہ کوڈ ریڈٹر آپ اپنی مرضی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اگر آپ میرے والا کوڈ ریڈٹر یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں سمپل آپ بریکٹس کوڈ ریڈٹر اپنے براوزر میں لکھیں اور اس کو سرچ کریں گوگل پہ جو فرسٹ لنک آ رہا ہوگا آپ اس کو کلک کریں تو آپ اس کوڈ ریڈٹر کے پیچ پہ چلے جائیں گے یہاں پہ آپ ڈاؤنلوڈ کے بٹن کو کلک کریے گا تو آپ کا سوفٹری جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ ہونا شروع ہو جائے گا آپ جیسے اس کو انسٹال کریں سمپل سوفٹری کی طریقے سے تو وہ کوڈ ریڈر آپ کے کمپیوٹر میں ایزلی انسٹال ہو جائے گا اب ہم کس طریقے سے اس کوڈ ریڈر میں اس فائل کو یا اس فولڈر کو ایڈ کروا سکتے ہیں سمپل میں اس کو اوپن کرتا ہوں اور یہاں پر یہ ایررر آپ کے سامنے نہیں آ رہا ہوگا کیونکہ میں آرہی ایک پروچیکٹ پر کام کر رہا تھا جو کہ اب بند ہو گیا سو اب اس کو فائل کو اوپن کرو اور اس کے بعد یہاں پر اوپن فولڈر کو کرنے کلک کرنے کے بعد آپ سمپل اس فولڈر کو کلک کر لو جس کو آپ سلیکٹ کرنا جاتے ہو تو ہم نے آرہی وہ اپنا بلوگ کا فولڈر تیار کیا تھا ہم اس کو کلک کر کے سلیکٹ فولڈر کریں گے تو ہمارا یہاں پر وہ فولڈر سلیکٹ ہو جائے گا اور یہاں پر ہم ایک نیو فائل کر سکتے ہیں اسی فولڈر کے اندر چاہے آپ یہاں سے ایک فائل کر لیں یا پھر آپ لوگ کے اندر جا کر یہاں پر رائٹ کلک کر کے ایک نیو فائل using text document کو کلک کر کے آپ بنا سکتے ہیں میں اس کو نام index رکھ دیتا ہوں اور اس کی extension .html رکھ دیتا ہوں ابھی ہم سارا کام html میں کریں گے کیونکہ php کا کام ہم اپنے third section میں جائے کریں گے تو اس کو again enter کروں گا تو ہمارا ایک index کی فائل تیار ہو گئی ہے اس کو آپ اپنے code reader میں دیکھیں گے تو وہاں پر بھی یہ فائل automatically create ہو گئی ہے تو یہ دو طریقے ہیں آپ اپنی فائلز کو create کر سکتے ہیں یہاں سے بھی اور اپنے فولڈر میں بھی جا کر تو آپ اس کو simple click کریں گے اور اس کے اندر آپ work کرنا شروع کر دیں گے یہاں پر آپ quoting اس کی لکھنا شروع کر دیں گے لیکن اس سے پہلے ہم میں آپ کو ایک اس کا important plugin بتاتا ہوں کہ ہم اس میں وہ install کر لیتے ہیں جو کہ ہمیں آگے جائے coding لکھنے میں آسانی پیدا کرتا ہے تو اس کے لئے آپ فائل میں جائیں یہاں پر extension manager کو click کریں اور یہاں search works کے اندر آپ emet لکھ دیں emet لکھیں emet تو آپ کے پاس یہ plugin یہاں پہ appear ہو جائے گا یہاں چونکہ یہ میرا button disable اس لئے ہے کیونکہ میں نے اس کو already install کر لیا ہوا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میرے پاس installed ہے آپ کے پاس یہ enable ہوگا آپ جیسے کہ اس کو click کریں گے تو آپ کا یہ plugin install ہونا شروع ہو جائے گا جب یہ install ہو جائے گا تو یہ یہاں پر show ہو جائے گا اب میں آپ کو اس کی functionality بتا جاتا ہوں کہ ہم کس طریقے سے اس کو use کر سکتے ہیں اس کا کیا فائدہ ہے اگر میں نے HTML کا basis structure لکھنا ہے HTML5 کا تو میں اس کے لئے پہلے HTML کے tags open کروں گا پھر اس میں head اور body کے tags بناؤں گا لیکن اس سے بھی بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ نے جب یہ plugin install کر لیا ہے آپ simple یہاں پہ explanation کا sign لکھیں اور اس کے بعد آپ tab کا وٹن دوبارے تو یہ آپ کے پاس HTML5